اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ چلیے کچھ باتیں مختصراً تمہارے حوالے کر کر یہ جمعہ میں ختم کرتا ہوں سب سے پہلی چیز پارہ نمبر اٹھارہ سورہ النور آیت نمبر پچاس پر پانچ کل بھی میں نے کہا یہ آیتِ کریمہ وعدِ الٰہی ہے اللہ کی مدد کو لانے کا یہ ایک طریقہ ہے اللہ کا وعدہ کل میں نے کہا تین اللہ کے وعدے اللہ نے ایک آیتِ کریمہ میں ہم سے کیے ہیں اللہ زمین کی حکومت ہمارے حوالے کرے گا اللہ اسلام کو عزت دے گا دوسرا وعدہ اللہ تبارک و تعالی خوف کو ہٹا کر اللہ امن دے گا مگر یہ کام کرو اللہ کا یہ وعدہ ہوگا انشاءاللہ یہ کام اسی کی ہمیں دعوت دینی ہے اسی کی ہمیں دعوت دینی ہے خرانِ مجید جو بار بار کہتا ہے یہ کام کرو حکومت تمہاری ہوگی جیسے پہلے میں نے دیا ہے خود اللہ فرما رہا ہے انتوں کے چرانے والوں کو خیصر اور کسرہ کی حکومت اللہ نے اٹھا کر دے دی سبحان اللہ تمہیں بھی اللہ دے سکتا ہے یعبدون انی لائی شرکون ابی شیعہ توحید کو لازم پکڑو کس کو لازم پکڑنا ہے ایک اللہ کی عبادت کی طرف ہماری قوم کو بلاؤ شرک سے روکو قوم کو جتنا ممکن ہو انشاءاللہ تبارک و تعالی سلیقے سے اخلاق سے احترام سے درد مندی سے دعائیں کرتے ہوئے خوم کو توحید کی طرف لے کر آؤ اللہ تبارک و تعالی کہ یہ وعدہ پورا ہوگا اللہ تبارک و تعالی یہ تین چیزیں ہمیں عطا فرمائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ ایک اور حدیث آپ سن لو میں نے وہ حدیث نوٹ کی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رابی حدیث ہیں کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرما رہا ہے حدیث قدسی ہے بہت بڑی حدیث ہے معمولی حدیث نہیں حدیث قدسی ہے اللہ فرما رہا ہے انا اغن الشرکائی من الشرک میں سب سے زیادہ شرک سے بیدار ہوں کیا لفظ اللہ کا میں سب سے زیادہ شرک سے بیدار ہوں انا اغن الشرکائی من الشرک من عامل عملن الشرک جو بھی انسان عمل کرے گا مسلمان عمل کرے گا اور میرے ساتھ شرک کرے گا یہ لفظ بڑا قور سے سنو ترکتوہو و شرکہو ترکتوہو و شرکہو کاش یہ لفظ آپ ذہن میں بٹھا کے لے کے جائیں یہاں سے ترکتوہو و شرکہو میں اس مسلمان کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اور اس کے شرک کو بھی چھوڑ دیتا ہوں بعض روایتوں میں کہا گیا ہے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے وہ کسی جنگل میں جا کر کے مر جائے میری مدد کبھی اس کے ساتھ نہیں رہے گی صاف ہے میں نے حدیث تمہارے سامنے پڑی ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے شرک کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں آئے گی توحید کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی مدد لگاتار آتی رہے گی یہ آپ ذہن میں بٹھا لیجئے ذہن میں بٹھا لیجئے اس موقع پر خاص طور سے ہمیں عمل میں آگے بڑھنا ہے ہمیں عمل میں آگے بڑھنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سبحان اللہ اور موقع بھی ہے حالانکہ میرا پورا عنوان ہی عمل تھا آج کا جو میں نے عنوان سوچا تھا کئی دنوں پہلے عمل ہی میں نے سوچا تھا حالات کے پیش نظر میں نے عنوان کو تفدیل کر لیا سبحان اللہ عمل کی ضرورت ہے اللہ کی نبی کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں کے زمانے کا اگر آپ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں فتنوں کے زمانے کا اگر آپ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں اور فتنے بھی کیسے فتنے اللہ کی نبی کی ضوانی حدیث سنیے سبحان اللہ جو نبی نے کہی وَلَفْس سُنیے بَادِرُو بِالْأَعْمَالِ فِتَنًا قَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُزْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنَا وَيُمْسِي قَافِرَ سبحان اللہ یہ نبی کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں کا علاج ایسے فتنے کہ مسلمان شام میں مسلمان رہے گا صبح میں کافر ہو جائے گا صبح میں مسلمان رہے گا شام میں کافر ہو جائے گا اتنے بڑے فتنے اتنے بڑے فتنے آنے والے ہیں اتنے بڑے نبی نے کہا ہو تو ہو کر رہے گا اللہ کی نبی نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو ہو کر رہے گا اس کا علاج نبی یہ بتاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ فتنوں کا مقابلہ کرنا چاہتے تو عمل کرو اللہ اکبر عمل اس کا علاج ہے دیکھو یقین مانو حالات اس سے پہلے بہت اچھے اور اچھے ہوں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی اور اچھے ہوں گے جب تک اللہ نے موقع دیا ہے عمل کر لو کیا پتا کہ اس کے بعد یہ عمل کرنے کا موقع ملے یا نہ ملے یہ موقع ہمیں ملے نہ ملے حالات جس قدر اچھے ہیں اللہ سے اچھے حالات کے لئے دعا کرو اور عمل میں آگے بڑھو خود بھی عمل کرو اپنی اولاد کو بھی عمل کرانے کی کوشش کرو